بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کتنا بھی ٹویسٹ کر کے بتائیں عوام کو عوام یہ پبلک ہے سب جانتی ہے سب جانتی ہے امریکہ نے جو کچھ کہا جیسے جیسے کہا اس کو دنیا نے منوان نہیں مانا اور آج تک نہیں مانتی لیکن اب یہ خبر دیکھئے آپ فور ایکزامپل یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اسپیشل سرویس کے اندر ڈی کلاسیفائیڈ جو گونترہ موبے ہے وہاں پر جو کوڈ فائلنگ ہوئی ہے اس کے مطابق 9-11 ہائی جکرز ور سی آئی ایجنٹس سیمپل یعنی کہ ان کی اپنی گونترہ موبے ان کے نیچے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 9-11 میں جو ہائی جکر استعمال ہوئے وہ ان میں تو اکثر سی آئی ایجنٹ تھے تو یہ بات جو ہے یہ دنیا نے پہلی کہہ دی تھی کہ جس طریقے سے بلڈنگیں بلاسٹ ہوئی ہیں نا پھول کی طرح جس طرح پھول پھول کھلتا ہے اس طریقے سے بلڈنگیں نہیں اڑتی ہیں اگر آپ اس کے سو منزلے کو اوپر ہٹ کر رہے ہو تو زمین نہیں پھٹتی ہے بلڈنگ اس طرح نہیں گرتی جس طرح باروت کے ساتھ گھر سکتی ہے لیکن ورنہ تو اس کو سیٹ بھی گھر جانا چاہیے بڑی طریقے تمیز سے نہیں گرتی اس کا مطلب یہ ہوا یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا عرب کو بدنام کیا گیا اور جو کچھ بھی اس ٹیم کیا گیا اس بات کی تصدیق خود امریکہ کر رہا ہے سچ پھر سچ ہوتا ہے اور اس کو اب کتنا بھی دبا لیں کتنا بھی دبا لیں لیکن وہ نکل کر سامنے خود ہی آتا ہے اور وہ سمجھ میں پہلے بھی آتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے پانچ ائرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے بندے بھیج دیں آپ اپریٹ کرنا شروع کر دیں اور جہاز کو اڑھانا شروع کر دیں اور میپ کے بغیر جو ہے وہ ٹارگٹ کریں سیلیکٹڈ اور اس میں جہاز گسرڑ دیں یہ تمام چیزیں جو ہے ایک عام آدمی جانتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا لہٰذا اب سمجھ میں آیا کہ جو ایسا اگر ہوا تو کیوں ہوا کیونکہ اس کے پیچھے سی آئی اے ہی تھی اور یہ جو ہے سی آئی اے ایجنٹس تھے یہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے یہ پوری کے پوری ریپورٹ جو ہے یہ چھپ کر ہمارے سامنے آگئی ہے یہ صورتحال جناب چلیے جی یہ تو کلیر ہو گیا کہ نائن ایلیون کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی ہی جو نظر آگئی اس دن کون نہیں آیا تھا کون چھوٹی کر گیا یہ تمام چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں چلی جی اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے وہ کہتا ہے تائیوان کی جنگ ہماری جنگ ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں تائیوان's fight is کینیڈا's fight پی ایم's view اب ہوا کیا ہے کہ کینیڈا جو ملک ہے اس کے چائنے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بظاہر تو ہیلو ہائی والے ہیں ہیلو ہائی کر لیتے ہیں لیکن چائنہ کے صدر نے جو وزیراعظم کا حال کیا تھا کینیڈا کے وہ کسی سے ڈکا چھوپا نہیں ہے کیا حال کیا تھا ڈانٹا تھا اور جس لہجے میں ڈانٹا تھا اس طریقے سے آپ کبھی بھی کسی بھی وزیراعظم کو اپنے ماں تحت کو بھی ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ایسا کبھی کہیں بھر بھی نہیں ہوا گا کوئی ملک کا کوئی بھی سخت سخت وزیراعظم ہوگا وہ اوپن ائر کے اندر کبھی بھی اپنے ماں تحت کو یا اپنے وزیر کو زلیل کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا لیکن وزیراعظم کینیڈا وہ کیا گیا تھا اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہ فنڈ لیتے ہیں کینیڈا سے یہ ایک الگ بات ہے یہ ایک الگ کہانی ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے لیکن اب اسی کینیڈا نے کہا ہے کہ اگر تائیوان میں جنگ ہوتی ہے تو وہ کینیڈا تصور کرے گا کہ تائیوان پہ حملہ کینیڈا پہ حملہ تصور ہوگا اب یہ جو پوائنٹ آیا ہے یہ ہے باریک پوائنٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ تائیوان سے جنگ کے لیے کینیڈا کس حد تک جائے گا تائیوان میں فوج اتارے گا اپنی اپشن نمبر ون اپشن نمبر ٹو چائنہ کے اوپر مورل پریشر ڈالے گا اور تیسر اپشن یہ ہے کہ وہ چائنہ پہ حملہ کر دے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینیڈا کا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تائیوان کی جنگ ہماری جنگ ہے اس کے اندر اس کا پارٹ کیا ہو سکتا ہے کینیڈا کا کینیڈا کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ صورتحال یہ بھی ہے کہ کینیڈا میں ایک ہی ہفتے کے اندر مسجد پر نفرت انگیز حملے کا دوسرا واقع آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملزم امام مہدی اسلامی سنٹر کے دروازے پر گاڑی کو اس نے جام کر دیا بلکل بند کر دیا بایانی کو گرفتر کر لیا ہے واضح نہیں کہ روز قبل کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے کچھل نہیں کوشش کی تھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہے یہ کینیڈا کو خود ہی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چائنہ کے ساتھ وہ حملہ کرتا کیا کرتا اس کا اپنا میٹر ہے اس میں تو ہم نہیں بول سکتے جو مرضی کرے لیکن اسلامی فوبیا کا نہیں آئے گا یہ وعدہ وزرعظم نے کیا ہوا ہے کینیڈا میں تو پلیز اس وعدے کو نبھائیں اور جو بھی اسلامی فوبیا ایکٹس ہوتے ہیں کینیڈا کے اندر اس کو ایکزیمپل بنائیں اب جس بندے نے حرکت کی ہے اس کو ایکزیمپل بنائیں گے تو پھر یہ واقعہ ترکیں گے ورنہ یہ واقعہ ترکنے والے نہیں ہیں اگلی خبر جو میں آپ سے شرک کرنے جا رہا ہوں وہ اسی لیک سے ہے کہ جہاں پر ہر ملک کو اپتکلیف ہو رہی ہے کہ دوستوں میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ڈینجرس ہے ہم دیکھ رہے ہیں بیلاروس گرنٹی مانگ رہا ہے روس سے کہ زمانت دو ہمیں روڈن زمانت دو کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہمارا ساتھ دو گے اس طریقے سے جن ممالک کو ہم دوست سمجھتے تھے ان کے اندر بھی اختلاف نظر آ رہا ہے اب جو ہم دیکھتے تھے کہ فور ایکزیمپل کوئی بھی آپ ایکزیمپل اٹھا لیں وہاں پر ہمیں اختلاف کی بور نظر آ رہی ہے انسکی نے بولا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے تھے آپ میری ہی جسوسی کر رہے ہو بڑے گھٹیا ہو آپ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آپ ٹیک آور کر رہے ہو کیا میری حکومت ہتم ہو رہی لگتا ہے مجھے میری حکومت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا آپ چور ہیں آپ چھپ ہو جائیں آپ پیسے کھاتے ہو وہ الزام بھی آپ کو دکھائی نہیں لیکن بہرحال اس نے الزام لگایا چوری کا چار سو ملین کھا گئے ہو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اب جب اسرائیل نے کہا کہ اچھا تو آپ ہمیں روس سے رڑا رہے تھے آپ نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کو تنگ کریں گے چونٹیاں کٹیں گے تو وہ اپنے لیتھل ویپن دے گا یوکرین کو اس طریقے سے ویپن دے گا تو وہ روس سے دشمنی ہوگی تو ہوتی رہے مرتا ہے تو اسرائیل مرتا رہے تو آپ تو بڑے برے ہیں امریکہ نے بولا کہ بھائی صاحب یہ آپ ہمیں کہہ رہے ہو بہت ٹھیک ہم نے ایسا کہا ہے لیکن تم بھی تو اچھے نہیں ہوں انہوں نے خبر دے دی یہ دیکھئے اسرائیل کی ہیکنگ ٹولز کی وجہ سے امریکہ یورپ سمیت جس ہماری جسوسی وہ کہہ رہا تم بڑے فرشتہ ہو تم خود ہماری جسوسی کرتے ہو ہم تو یہ کر رہے تھے تمہارے خلاف ہی جارہا تھا لیکن تم بھی تو ہمارے خلاف کام کر رہے ہو تمہارے جو ہیکنگ ٹولز ہیں تمہارے جو پیکاسس وغیرہ تمام چیزیں ہیں وہ بھی تو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں وہ بھی تو ڈیٹرہ کھل گیا ہے جس میں تم ہماری یسوسی بھی کر رہے ہو اور یورپ کی بھی کر رہے ہو تو تم کہوں سے کوئی نیک فرشتہ ہو اس کا بھی زر جھکیا تو اس طریقے سے تمام ممالک آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ جو ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ریوائیف کر گیا ہے وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ممالک میں دوستی نہیں ہوتی تو وہ چیز ہمارے سامنے آگئی ہے کہ ممالک میں جناب والا دوستی دوستی نہیں ہوتی ہے اسرائیل جسوسی کرتا ہے یہ امریکہ کی اور امریکہ مرواتا ہے اسرائیل کو اور اس طریقے سے تمام چیزیں آپس میں چل رہی ہیں جناب والا آخری اس بات خبر کو ختم کریں گے کہ جہاں پر ایک بہت بڑی دوستی دو بہت بڑے ممالک کی دوستی ہمیں نظر آئی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں اور وہ یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی نصف قرآن عرص کے سب سے بڑے ممالک دو بڑے ممالک یہ بلکل بہت بڑی بڑی عادل ممالک ہیں برازیل اور چائنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار پھر سے سب سے بڑے تجارتی دوست بننے جا رہے ہیں اور یہ جو ممبلک ہے دو ہزار نو کی گرہم بات کریں تو برازیل سے تجارتی جو مرکز تھا وہ بڑا اس کا شاندار تھا اور چودہ سال تک اس کی پوزیشن کو اس نے برغرہ رکھا اور اس کی پوری پورا وہ تھا اماؤنٹ ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز دو ممالک کے اندر یہ لاتینی ملک ہے ساؤتھ امریکن ملک ہے بہت بڑا ملک ہے خوشحال ملک ہے لیکن بہت قریب ہے چائنہ کے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان باتوں کو سن کر پسند نہیں کرتا کہ چائنہ کی دوستیاں نورت امریکہ کے علاوہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوں یعنی کہ اگر چائنہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں کینیڈا سے تو یہ بینفیٹ میں جاتا ہے یو ایس اے کے اور اگر ساؤتھ امریکہ کے اندر کوئی ملک برازیل پیرگوئے یورگوئے چلی ارجنڈینہ میکسیکو کیوبا کوئی ملک بھی آپ نام لیجئے ساؤتھ امریکن کنفریز جو نیچے آتے ہیں میپ کے اندر دوسرا کانٹیننٹ ہے یہ وہاں جب چائنہ اپنے تعلقات بڑھاتا ہے تو یہ پسند نہیں کرتا امریکہ بکوز اگر تصور کیجئے اگر کیوب میں آگے بیٹھ جائے چائنہ تو وہ خطرناک ہو جائے گا نورت امریکہ کے لیے یو ایس اے کے لیے تو یہ چیزیں چوہے نا یہ بھی آپ نظر رکھا کریں میرے ساتھ دکھا کریں تمام چیزوں کو اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے انٹرنیشنل ریشن کے اندر اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ